سوتے وقت قرآن پڑھنے کا بیان ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات جب اپنے بستر پر آتے تو اپنی دونوں ہتھی دیاں اکٹھی کرتے پھر ان دونوں پر یہ صورتیں کل ہوا اللہ آحد کل اعوذ برب الفلک اور کل اعوذ برب الناس پڑھ کر پھونک مارتے پھر ان دونوں ہتھیلیوں کو اپنے جسم پر جہاں تک وہ پہنچتی پھیڑتے اور شروع کرتے اپنے سر چہرے اور بدن کے اگلے حصے سے اور ایسا آپ تین بار کرتے